پھر بھی ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے بتائیں بڑی دفعہ قسمیں بھی کھائیں ہیں کہ یہ کام نہیں کروں گا پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے میرا یوٹیوب کے اوپر دو کلپ ہے جی گناہوں سے بچنے کا طریقہ اور سچی توبہ کا طریقہ یہ دو کلپ دیکھ لیں اس میں میں نے بتایا تھا کہ دنیا جو ہے نقد ہے اس کا نفع اور نقصان آپ فوراں فیل کر لیتے ہیں مثال کے طور پر آج اگر کوئی شخص زبان پر کوئلہ رکھے تو زبان جل جائے گی لیکن حرام کا مال رکھے چاہے حرام کی کمائی سے ہو یا خنزیر کا ٹکڑا کوئی در بناوا خنزیر رکھ لے زبان پر گرمہ گرم نہیں کھڑنا کر کے اے رہا گوزے ساڑ جائے گی وہ تو کوکڑنا لگی ساڑ جائے گی تو کیا زبان جلے گی نہیں کوئی یتیم کا مال ہڑپ کر لے کیا اس کے پیٹ میں آگ جلے گی لیکن سورہ نساء میں آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال نہاک کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں دنیا والی آگ نہیں ہے وہ ورنہ تو یہاں کوئی یتیم کا مال کھاتا ساتھ ہی اس کا جب پینڈکس پٹ جاتا ایسے نہیں ہوگا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس معیش میں رکھا ہے دنیا میں صرف مورل لاز کو دورمنٹ رکھا ہوا ہے ایکٹیف صرف رکھا ہوا ہے فیزیکل لاز کو کوئلہ رکھیں فیزیکلی جل دے گا حرام کا مال رکھیں نہیں جلے گا یہ مورل لاز ہے اخلاقی قانون ہے آخرت میں مورل لاز ایکٹیف ہو جائیں گے دنیا میں جنہوں نے یتیموں کا مال لاز کھایا ہوگا ان کے پیٹ میں دوزخ کی آگ وہ بڑھکے گی وہ مال ہی دوزخ کی آگ بڑھنے گا یہ گراؤں سے کیوں نہیں جان چھوڑتی کیونکہ آپ وہ سارے لاز ہیں مورل فیزیکلی نماز چھوڑنے پہ آج تک نہیں ہوا کہ کوئی نماز چھوڑے تو اس کے پاؤں زمین میں دھس جائیں اس کی آنکھوں کے منائی ختم ہو جائے اگر یہ ہونا شروع ہو جائے آج ہی لوگ نمازیں شروع کر دیں گے اگر کوئی ہاتھ سے برا کام کرے اسی وقت ہاتھ میں فالج گرے اور دوبارہ اٹھے ہی نہ سر آپ کسی کا دیکھ لیں تو آپ نہیں آسے برائی کریں گے یہی تو اللہ نے پردہ رکھا ہے انداللہ دینہ یکشمونہ ربہم بالغیب بین دیکھیں جو رب سے ڈرتے ہیں اس لئے انسان گنا چھوڑتا نہیں ہے اس کا میں نے فرمولہ بتایا تھا اس میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں روزانہ مبتی جلائیں اس آگ کے شولے کے اوپر ایک منٹ کے لئے ہاتھ رکھنے کی پریٹس کریں اگر آپ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جو مرضی کریں ایک منٹ کے دس سیکنڈ نہیں رکھ سکتے اور جب نہ رکھ سکیں تو اپنے نفس کو سمجھائیں کہ دنیا کی آگ تو دس سیکنڈ کے لئے برداشت نہیں کر سکتا اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آخرت کی آگ ستر گنا زیادہ ہے دوزک کی آگ سے تو اپنے آپ کو فیزیکلی اس پریٹس سے گزاریں پھر پتہ چلے گا وہ لوگ آخرت کے بارے میں کہتے ہیں وہ چھاڑ دن ہے انہیں میں دنیا میں ان کو مثال دیتا ہوں آپ کے دشمن کی بیوی ہونا دشمن کے چار بچے ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے ہو آپ دشمن کی بیوی کے بھی مرنے کے لئے کبھی بدعا نہیں کریں گے آپ کہیں گے یار وہ بچے چھوٹے چھوٹے ان کا کیا قصور ہے یہ تو بعد میں ان کی ساتھ تیلی ماں کیا سلوک کرے گی حالانکہ دشمن کے بچے ہیں لیکن آپ کہیں گے ان کا تو قصور نہیں ہے تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ کس طرح انہیں بندوں کو دوزک میں پھینکے گا تو میں ان کو پھر یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ جو دشمن ہیں اس کی بھی بیوی کو نہ ماریں اور اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی ماں کو موت نہ دے ترس کھا کے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو دیتا ہے نا تو یہ جس طرح وہ کر رہے نا اس طرح آخرت میں بھی اس نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے نہیں ہے کسی پلے کھیج نا رو وہ کہ بات ادھاؤ گے دنیا میں بھی عام نظر آ رہا نا کہ نہیں چھوڑ رہا وہ جو اس کا فیصلہ وہ کر دیتا ہے آخرت میں بھی کر دے گا اس طرح اپنے نفس کو بار بار سمجھائیں تو انشاءاللہ اور دوسری بات نیک لوگ کی صحبت اختیار کریں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگ کی صحبت اختیار کریں میں اسی لئے مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں کے بھی تبلیغی جماعت کے چھوٹے بوٹے فنکشنز ہوتے ہیں ان کے درس ہوتے ہیں ان میں ٹائم گزارا کریں آخرت کی بات سنیں اللہ کا ذکر دنیا میں آپ جو چیز زیادہ سنتے ہیں وہ آپ کے دل میں گھر گھر جاتی ہے میڈیا پہ دوست یاروں سے ماں باپ سے آپ میشہ سنتے ہیں اگے جا کے کے کرے گا دنیا جی فیل ہو جائے گا تو دنیا کی محبت آپ کو ہوتی ہے میں دنیا جی فیل نہ ہوا جب آپ آخرت کی بات سنیں گے آخرت کے لئے بھی کچھ ہوگا تو ایسے لوگ کی صحبت کریں جو اچھی بری صحبت سے بچیں اگر آپ کی صحبت بری ہے نا تو وقت کا پیغمبر بھی آپ کو چینج نہیں کر سکتا یہ ذہن میں رکھئے گا اور اگر آپ کی صحبت اچھی ہے تو وقت کا فیرون بھی آپ کو برائی کے اوپر نہیں لگا سکتا سبحان وکونو معصا دکیم